لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پڑھن والا مسلمان چاہے محمد و رسول اللہ تک پڑھے چاہے علی ان ولی اللہ تک پڑھے ہے وہ مسلمان ہی توجہ بھائی جس دین تے آج دا مسلمان عمل کر رہے ہیں اس دین دی ابتدا بھی مجلس دوں ہیں ایک مختلف زاویہ نال سے یہ زیادہ گال کرنا چاہنا اس دین دی تکمیل بھی مجلس دے مجلس کس نوا دے ہو کوئی پڑھا نہ لوے ذکر کرن والا کوئی سننا نہ لے ہو میں کہ کوئی مجلس کروانا اس دنہ مجلس ہے اس دین دی ابتدا بھی مجلس اس دین دی تکمیل بھی مجلس جڑا جے تک نہیں بول سکیا جتھو دین شروع ہو جائے اس مجلس دنہ زل اشیر ہے جڑا زل حاج چی نہ بول لے تو گھرو کوئی نہیں آیا جتھے مکمل ہو جائے اس مجلس دنہ غدیر ہے نربانی ذل اشیر سے غدیر تک پہلی مجلس مکہ آخری مجلس مقام خم اے تریوی سالان دا عرصہ ہے اچھا ہونے ایک اور گال کریے مجلس کروانا واسطے ترائے کرداران دا ہونے ضروری ایک او جڑا مجلس دے تمام کرے جس انہوں بانی آکھیا جاندہ ہے ایک او جڑا مجلس پڑے جس انہوں زاکرہ دنے ایک جناب حضرات مجلس سنن والے مجلس کروانا والا توجہ پوری ہوئے بھئی مجلس پڑھن والا اور مجلس سیزادہ سنن والا جڑی مجلس ابتدائے چوئیے نا اس دے بانی دنہ ابو طالبے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے اس مجلس دے تمام کرن والی حستی دنہ علیدہ بابا سرکار عمران ہے ہونٹوں سے سجین دے پر اس دے زاکر کونٹوں سے بانی ابو طالبے زاکر محمد مصطفیٰ ہے موزو لا الہ الا اللہ ہے مجمع خدا دے دشمنہ دے تے مصطفیٰ دے دشمنہ دے یعنی کافر اور مشرق اجے تک کلمہ محمد نہیں پڑھیا اجے تک توحید نہیں منی مجلس ابو طالب کروائیے پڑھیا رسول ہے اسلام دی پہلی مجلس اجے محمد جڑی گل کی تھی نبی فرمایا میں توڑے درمیان آیا ضروراں مگر میں توڑے جیسا نہیں کوئی تو بیٹھا ہے اس میں آردہ سننا نالا میں توڑے درمیان آیا ضروراں مگر میں توڑے جیسا تے تُسی میرے جیسے مصطفیٰ فرمایا میں ہو رہاں تُسا ہو رہاں میں نمائندہ توحید بڑھ کے آیاں میں ایک مشن لے کے آیاں خدا دی طرف کون حیجڑ ہے اس نیک کم مجھ میں محمد دی مدد دا اعلان کرے تیرا حد تلے رہ جاوے تے میں ذمہ دار نہیں سب تو پہلے دانس علندہ علی حد چاہ کیا دے لبائے بھی آ رسول اللہ اب آدھرو اب آدھرو اللہ دنبی میں علی ابن عبی طالب حاضر توڑے ہر کم واس تے توڑے اس مشن دے وچ ہر مقام تے اور میں صرف زبان ہی حاضر نہیں اور تاریخ گواہ ہے کہ علی نے تریٹھ سالہ ظاہری زندگی ہے خدا اور مصطفیٰ دے دشمن مار مار کے مارے جیڑا وعدہ ذلعشیر تے کیتا ہی وہ ساری زندگی علی نبایا ہے میں بڑا قریب لے آ رہے ہیں تو انہوں مجلس بھی پوری پڑھنی ہے تو وقت بھی انشاءاللہ تعالی ہو اس حساب نہ لپڑھنا ہے بھی تو ان تھکاوٹ بھی محسوس نہ ہو پہلی مجلس تے جس علی نے توجہ خدا اور مصطفیٰ دے نیک کم دی مدد دے اعلان کیتا آخری مجلس تے اللہ اور محمد نے اس علی دے سرداری دے اعلان کر چھوڑے سرداری ولایت دے کیا مطلب ہے حکومت نبی فرمایا جس جس دے میں حاکم جس جس دے میں سردار اوہ سوزدہ میرا بھیران علی سردار کیا علی صرف تیرے میرے وجود تھے حاکم ہے نہیں علی تیرے میرے کردار تھا بھی حاکم ہے چھوڑ کر گئے ہو حکومت علی دی ہے تسید دی منت منی علی دی حکومت جرائے کے علینا البغاوت نہ کریں نہ کریں بغاوت علی ابن عبی طالب نہ اولاد بطول نہ البغاوت نہ کریں بارہ حاکم ان تیرے بعد از محمد محمد تو سب دے سردار بعد از مصطفیٰ تیرے بارہ حاکم ان بارہ جو کس سے نہ لی بغاوت نہ کریں کوئی حق نراز تسار نراز کریم بڑھن اجڑی آخری مجلس ہوئی ہے جس انو غدیر آخرے ہیں اس دا بانی ابو طالب نہیں خود خدا آئے مرضی ہے بھائی پاکستان اج مجلس ہوں دیئے ہیں باز بانیان ایسے ہوں دیئے ہیں جڑے پاکستان اج نہیں ملک تو بہر بہ کے بھی مجلس کروا لیں دے او تو آرڈر کر دے ہیں بھراما نو عزیزا نو بے میری مجلس دی تاریخ ہے تے نیاز میں بھیج دے سانتے تو اتمام کرتے تے پانچ سداز آکر بلا کے تے مظلوم کربلا دی صف کچھا مجلس ہو جاندی یہ توڑی منڈی تو بہتر کون جاندہ ہے بار دے بانی ہے نو توجہ ہے میرے الے پاس ہے خدا تو انو سارے انو اتنا رزق دے وے کہ ہر گھارچ مجلس سے حسین ہوگئے ہو جاندی یہ مجلس اجڑی مجلس غدیرتے ہوئی یہ آدھے وجود ہوئے آت میں آپ آما ہا جسم رکھا ہا خدا آما ہا چونکہ جسم نہیں کام سارا لینے تیرے کو لوں اور جس دا سالان دی زندگی اچھ تیری مدد دے اعلان نہیں کیتا آج آئیت سوالاخ دے سامنے دی سرداری دے اعلان کر کے بندے انو دس ازی کسے دہ ادھار نہیں رکھ دے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے اہدری جس دشمنہ نے اسلام اچھ کھلو کے تیری مدد دے اعلان کیتا ہے تو اچھ صحابہ اچھ کھلو کے حجاج اچھ کھلو کے مسلمان اچھ کھلو کے اس دی سرداری دے اعلان کر اور جڑا حکم آیا ہے جڑا حکم آیا ہے قرآن اچھ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیک من ربق وَإِلَّمْ تَفْعَلْفَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ وَاللَّهُ يَسِمُكَ مِنَ النَّاس آوازِ توحیدہ یہ ہے میرا رسول پہنچا دینا تک جڑا تیرے رب دیترف ہوں تیرے تیر نازل ہویا ہے اللہ مصطفیانو پیاد ہے چھوٹی جی گال نہیں اے نکرے سے میری رسالت دکیتا ہی کو جنو تیرے وعد پیاد ہے لوگاں دے شارتو نا ڈرین لوگاں دے شارتو نا ڈرین میں کس واسطے موجود یعنی مالک نو پتائی جو ولایت دے اعلام دے بعد شار اٹھنا ہے چپ کر گئے ہو لوگاں دے شارتو نا ڈرین میں مدد کرن والا میں لوگاں دے شارتو بچا من والا مالک ہونے کر دے ماں اعلام فرمایا نہیں جیڑے پچھو آ رہے ہیں انہوں نے انتظار کر ذرا سوچیں وقرب ہے کہ اگر میری گال سمجھنا بھی تو اللہ کس انہوں کھلا رہے ہیں ولایت دے اعلام واسطے علیدی حکومت دے اعلام واسطے کھلو تا کون ہے جیڑے ہیک سجدہ زیادہ کرے تو توحید دی آواز ہیں دی یہ گھٹا ہا جو سنو آکھیں کھلو جا جیڑے آ رہے ہیں انہوں نے نال ملا جیڑے اگر ٹور گئے ہیں انہوں نے پیغام بھیج کے واپس بلوا پچھلے پہنچے تھا حیران ہو گئے بھی یہ روک کیوں گئے اگلے انہوں پتہ لگا بھی بلائے اس تو وہ پریشان ہو گئے کیوں بلائے اس اجلے سوا لکھ کٹھا ہو گیا نا تو یہ جس حاج دی میں گل کر رہے ہیں اس حاج دی ہک ناگ گونج رہے ہیں لوگوں نے کنچ اور کٹ کٹ کے بھر دیتا گیا ہے لوگوں نے دل و دماغ اج حجت الودا کہ نبی کا الودائی حاج لوگ گنیا منڈی بہودین پیر سنات شاہ جی توڑے علاقے جھ کھلو کے میں سید ایک جملہ آخنا چاننا تاریخ نے لکھیا ہے کہ اے واحد حج جس دہ ہک نہیں پانچ نام ہیں توجہ کتنے نام ہیں پانچ نام ہیں تو نہ بولتے تیری مرضی یہ جملہ آگیا ہے میں آکھن لگا علماء نے لکھیا ہے اس حاج دے پانچ نام اس وست ہن جو کائنات علم دا اے واحد حج جس سے پانچ تن موجود ہیں پانچ تن موجود ہیں کٹھے مصطفیہ وین مرتضا وین سیدہ وین حسن اور حسین وین اے پانچ نام ہن کےڑے کےڑے حجت الاسلام حسین دی وجہ دو حجت الامان حسن دی وجہ دو ایمان دا حج حجت القرآن بطول دی وجہ دو قرآن دا حج حجت الوداہ مصطفیٰ دی وجہ دو چونکہ نبی دا پہلے تے آخری حج حجت الاکبر یعنی اللہ کا سب سے بڑا حج علیا مرتضا دی وجہ توں میں پارہومن تے پرواز کر کے پڑھا تے ممبر تے کھلو کے میں تیری جھولی تک لفظ پہنچا ہوا جیڑا بادشاہ اپنی آمد تی جگہ یعنی بیت اللہ دا تواف کر کے اللہ دے حاج نو بھی اکبر منا دے اس حاج نو علی ابن عبی طالبات کیا باد اب آدھ رو جی جڑے ہتھ بلند ہوئے انشاءاللہ ذریعی امیر المومنین نالماس انشاءاللہ ان کو یہ میرا قیم مقام ہے علی اللہ السلام علی قید اشارہ اللہ دے نبی فرمائے نعزیز پاڑھ لے انشاءاللہ ان کو یہ میرا قیم مقام ہے اٹھارہ ہزار جنس کا پہلا امام ہے بردے کی بات نہیں یہ سرا عام ہے جو جو ان کا غلام ہے وہ وہ میرا غلام ہے معاشر میں کوئی رشتاد کام آئے گا جو فق یا حدیث ہے دو دہنم میں انشاءاللہ علی اللہم بلند اللہ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ تواف کر کے اللہ دے حاج نو بھی اکبر بناوے اس حاجی نو علی ابن ابی طالب آدن جیلے سارے کٹھے ہو گئے مالک ہونے اعلان کرا فرمایے نہیں پہلے ممبر بناو مالک ممبر تو مسجد نبوی اچھے مسجد نبوی مدینے اے تو سفرے دھیر سارا انہوں ممبر چماما فرمایے او ممبر نہیں آج او بنا جس ممبر دی وجہ توں اعلان قیامت تک یاد روے مالک کیسا ممبر فرمایا اٹھا دیوتے پلان ہن مالک ہن فرمایا لالو سارے لالیے نہیں مقصوص لالو سید بھئی ٹھن دیر سارے مجلس اچھے میں اس گال دی بھی ورنڈ کرنا چاہنا اس ممبر تو اک سارا کیا گیا کہ انہوں دے لالو جنہوں دے ونجن دے خطر ہے آواز آئیے انہوں دے پلان لالو جنہوں دے پلان اس قابل ہن کے اتھے علیوی کھلو سگے مصطفیٰ بھی کھلو سگے چونکہ ممبر بڑھنا ہے ممبر بڑھنا ہے ممبر مقدس ہندہ ہے ممبر پاک ہندہ ہے چونکہ ممبر بڑھنا ہے اس وقت انہوں دے پلان لاؤ جنہوں دے پلان اس قابل ہیں ان کے انہوں دے میرا مصطفیٰ کھلو سگے انہوں دے میرے مصطفیٰ دا جان عشین علی کھلو سگے تاریخ آدی ہے سارے ہیں تو پہلا پلان علی دے بھیرا دا لائے ہیں سلمان فارسی دا پلان لائے گیا پلانے ہیں دا ممبر ساج گیا مالک ہونے اعلان کرنا فرمایا ہونے ممبر تے چاڑ تکلہ نہیں بھیرا نال لے کے دوں میں بھیرا ممبر تھے انہوں سارے ہیں حاجیاں دے سامنے اچھے ہوتے خلو تے اندھویں بھیرا مالک ہونے اعلان کرنا ہونے توجہ آواز توحید ہے یہ پہلے اقرار کروا جو تُو خود کہندہ کہندہ مولا ہے پہلے پوچھتا سئی جو میرا محمد آپ کہندہ کہندہ سردار ہے گلدی وند تتاں اسی نا جو علی کہندہ سردار ہے مصطفیٰ نے اچھے آواز نہ لکھیا میں کہندہ کہندہ مولا ہون دکھ لگ سی جے جملہ سمجھ کے نہ بولیں صحابی پچھے بولے پہلے جنتی جوادہ ماخیا میرا مولا چونکہ محمد سردار ہیں باقی سب غلام ہیں نبی بولے ساڑھا مولا ولی بولے ساڑھا مولا صحابہ بولے ساڑھا مولا حجت صرف انسان واسطے یا بشر واسطے حجت نہیں اللہ دی ہر مخلوق پکاری ہو سی محمد ساڑھا مولا ہون اگلی گل میں برادران اہل سنت دی کتاب جو کر دا ڈاکٹر طائر القادری لکھ دین جدو اقرار لیلے ہے نا محمد مصطفیٰ کہ میں کہندہ کہندہ مولا اس وے لیوت علی دے موڈے نہ لو ہٹ کے تے کنڈ پچھوں آ کھلوتا ہے نقشہ بڑاوے میں تنو غدیر وکھامن لگا سنامن نہیں لگا کنڈ پچھوں آ کے مصطفیٰ اچھے آواز نل پچھے میں نظر آ رہے ہیں انہاں کہ نہیں تو سالی دی کنڈ پچھوں چھپ گئے ہو فرمایے سمجھا منا ہی ہو خود جے جدو میں نظر ناما وات علی مولا ہون اٹھ گئے ان سارے ہتھ آب آدھ رو من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا جس جس کا جب جب سے میں محمد مولا اس اس کا تب تب سے یہ علی مولا ایک سلوات باوازِ بلند تلاوت فرمائے خیریت ہے ماشاء جنابِ غلام جعفر جتوئی صاحب مالک ازتاں بخت سلامت رکھے سفر بے خطر فرمائے توجہ ہے میرے علی پاس الانِ ولایتِ علی و یا جبریل آنکہ مبارک دیتی ہون جڑے توجہ اچھ بیٹھے ہو فرمائے اللہ مبارک بھیجیے مصطفیٰ فرمائے کس چیز دی اوزہ کے علی اوما اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ اوپید ایک خاص آج دے دہاڑے اے دین مکمل ہو گیا نعمتا تمام ہو گئی یہاں تے میں اس دین تو راضی بھی آج جو یہاں آخری جملہ آخری جملہ انتظار ہے یہ آگئے میں جملہ مسائب در پڑھا پھر صنات شاہ جی لمن لگے علی تے بازو نپ لیا نبی مصطفیٰ فرمائے یا علی اتنے مجمچ میں جو خدا دے حکم دی ہر تعمیل کی تی ہے تے میں بھی تے بدلچ اپنے رب کو لگو کچھ منگنا ہے علی فرمائے دین مالک کیا منگنا چاہتے ہیں اور اس درموں کر کے بدولدہ باباد ہے مالک جو میرے ذمہ ہائی آج تمام ہو گیا بدلچ میں محمد ایو کچھ منگدہ اللہ ہم حب من احبا علیہ اللہ ہر اس بندے نال محبت کریں جڑا علی نال محبت کردہ مہربان ہے وَعَدِ مَنْ عَدَ عَلِيَّا ہر اس بندے نو تُو رب اپنا دشمن سمجھیں جڑا بولو علی دی دشمن ہوئے وَنْ سُرْمَنْ نَسْحَرَا عَلِيَّا ہر اس بندے دی نصرت کریں جڑا علی دی نصرت کرے علی دی مدد کرے اور تُو ساتھیں میں علی دی مدد بندوق چاہ کے نہیں کرنی اس مشکل زمان نچ جہ توئی صاحب جیسے لوگ دیگر جتنے برادران ولایت امیر المومنین دا پرچار کر رہے ہیں نصرت علی ابن عبی طالب ہے اس اوکھے زمانے چلی دا حق لوگا نو دستنا چھوٹی جی گل نہیں ہاں کبل آذر حیدری صاحب دی مالک جلد از جلدو نو رہائی عطا فرمانا مصطفیٰ فرمائے مالک ہر اس بندے نو تُو اللہ تنہا چھوڑ دے میں جڑا میرے بھیران علی نو چھوڑ دے اپنی دستار لہا کے سیداد خیمت بوہت کرسی لوا پاکے محمد علی دے سیرت رکھی پاکے سیرتے آئی تے ہنیو لڑیاں تیرے پیر علی دیاں نبی نے بیران وحان اللہ کے پوچھے علی روندے کیوں ہو سرورے کونین دے قدمت حتھلا کے ڈھائیں مار کر انہا حسن دے بابا علی فرمائے دے ناکہ روندہ اس واسطے ہیں جس ولایت اور سرداری دا اعلان تُو سا کیتا ہے ناہی دا بدلہ میریا دھییاں دے منہ جنو پتا ہے کہ کربلا ولایت پچھے ہوئی ہے اس بندے دی ہائے نکلے آنکہ جڑی سرداری دا اعلان تُو سا کیتا ہے اس دے بدلے میریا دھییاں دے سن روحانیت سید آدھا مجلس اچ مالک توڑے بزرگان دے درجات بلند فرمائے تیری ہائے نکلیے نہ علی دی کھلتے مسائبت اگلی کھلے چھے مصطفیٰ بران وحان اللہ کیا کیا گبراء نہیں تیریاں دھییاں تُو پہلے یہ دا بدلہ میری ظہرہات ہے تیریاں دھییاں تُو پہلے اس دا بدلہ میری بطول دیں اور وزمانے لٹھا مسلمانہ لیا بدلہ پہلے محمد دی دھی کھلوں وقت علی دھییاں دھییاں کھلوں سوہ لکھ بندہ جو غدیر اچ نبی دنال آئی دو مہینے دا دن بعد اٹھارہ دلہائی تو اٹھاوی سفر تک دو مہینے دا دن بعد اسے نبی دا جنازہ آئی سوہ ہزار بندے ہی کوئی نہیں لڑھائے نہیں کر سکے سوہ سو ہی کوئی نہیں ست بندے پچانوے دن بعد بطول دا جنازہ نو بندے پنیاہ ہجری اوہ مدینہ تے حسن دا جنازہ کروٹ کروٹ جنت نصیب ہوئے کبلا ریا حسین شاہ مرہوم رتو والوالے انہ دا جملہ ہیں پنیاہ ہجری حسن دا جنازہ یارہ یا تیرہ بندے جس حسین نانے دا دین بچایا ہو دا پڑے ہی کسے نہیں جتوئی صاحب دین دس سنہ لے دے جنازہ سات بندے دس سنہ لے دی دی دے جنازہ جنو بندے وڈے پتر دے جنازہ جیارہ بندے جیڑا بھینہ رلا کے مدینہ چھوڑ کے کروٹ دین بچائیں دا ریا ہے او دی لاشترہ دیارے کروٹ دی رہت پی رہی ہے موسیقی